بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیائی صاحب نے آج ایک بار پھر صحفیوں کے ساتھ گفتو کی ہے ایک سو نوے ملن پاؤنڈالیڈا کیس ہے نا اوڈج گفتو کو یہ اڈیالا جیل کے اندر ویسے یہ بات سوچنے کی ہے اور کئی بار یہ خیال میتے جیل میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پر سب کو غور کرنا چاہیے کہ عمران خان ایجیل ہی چاہیا ہے یا اپنا زمان پارکش بیٹھا ہے ہر دوسرے دن صحفیوں کے ساتھ گفتو کر رہے ہوتے ہیں انہی گفتو کو تے جیلے لیڈر باہر میں وہ نہیں کر رہے مثلا یہ جو بلاول بٹو سرداری ہے یہ کیا کہتے ہیں ان کے جو دوسرے میاں نواز شریف نے کل کافی مدد کے بعد گفتو کی یعنی انہی زیادہ گفتو کو تے باہر سے لیڈر ملانا فضلوان نہیں کر رہا اتنی زیادہ ملاقاتیں صحفیوں کے ساتھ تو مموتو چیکس نہیں کی نہیں ہوتی میں اپوزشن اور حکومتی دونوں سائٹ کی باتیں کر رہا ہوں کہ عمران خان نوں کامی کوئی نہیں گا اور جدو دل چاہتا ہے صاحب یہ نا گفتو کر لیندہ ہے اور پھر بھی وہ جناب کہنے کو جیل میں ہے یہ ایک عجیب جیل ہے یہ جیلہ جیلہ نے کٹ گیا ہے پہلے ماضی دے اچھا سید یہ جیلہ دیکھ لیا ہے ہم نے دیکھا آساس ورداری کو جیل کاڑتے ہم نے دیکھا میاں نواز شریف کو جیل کاڑتے ملاقات تے بڑی دور دی گالے چڑنی سی لیڈے پھڑکا دیں دے جو حالات تھے اے پائیسہ روز ملاقاتہ کر رہے ہیں صافیوں سے گفتو کر رہے ہیں اور جو دل کرتا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں دل کرتا ہے آرٹیکل لکھ کے پیجنے دے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میں مجھے آرٹیکل لکھ کے پیجنے کے لیے جو ہے وہ کسی جیل احل کار کی ضرورت نہیں آئے اور میں نے کسی ڈیوائیس نہیں لوڈنے گی میرے رابطے دیکٹ ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کوئی پینکی پیر نہیں دے موکل نے جنہے ذریعہ نے رابطے کر لنے بہرحال وہ موکل چکل سہرے پڑے گئے خان صاحب تسی کسی غلط فرمیتا ہے اس کارو مگر یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج انہوں نے صافیوں سے جو گفتو کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں بلکل نہیں ڈرتا فیض امید کی گرفتاری کے اوپر میں اگر ڈرتا تو کہتا ہے جیوڈیشل کمیشن بنو اوہ تو سی راک بازے کی تھی نا کہ مطلب جیوڈیشل کمیشن بنو جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطلب ہے کہ گال لٹک جائے کیونکہ ابھی تک جو ہے ساری صفائی جھوڑی ہوئی ہے یہ دیکھ کالے پونڈ بیٹھے ہیں پائن یہ بات جو قانون ہے اس کے مطابق چل دی آرمی ایکٹ کے تحت ہی چیزیں چل دی ہیں اور یہ کوٹ مارشل جہاں ہو رہا ہے وہیں پر فوجی دالت لگ رہی پائیں ایک گلہ جیل لنک ثابت ہو گئے تو اسی اس پاس جانا ہے ادر لے پاسے نہیں جانا تو اسی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں خان صاحب تھوڑا سا آپ کو ابھی تک شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات بدل چکے ہیں اور مزید بدلیں گے بھی بہرحال آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو نومی والا کیس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نومی والا کیس جو ہے فیض مینے سابس کی کہتے ہیں سابس اس نے کی جس نے مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر دیا اوپائی تاڑیتے پرچے سر آپ مطروب تھے نیب کو آپ پیش نہیں ہو رہے تھے آپ بدماشی کر رہے تھے تو آپ کو گرفتار نہیں کرنا سی دے ہور کی مٹھائی دے ٹوکرے پہ جنے سن ایک قانون کی ذابطے کی کاروائی تھی وہ کی گئی اس کے بعد کہتے ہیں جی نو مہی میں وہ لوگ ذمہ دار ہے جنہوں نے فوٹیز جو ہے اگل آئیاں جنہوں نے او دی فوٹیز چھپائی ہے تو وہ نکلوا لیں تو سارا مسئلہ لو جگہ سر وہ فوٹیز جو ہے اللہ جاندہ جے کیڑی فوٹیز ہے جیدی خان صاحب منگی ہیں نے فوٹیز ہے ایک کمنٹ دی ایک ایک سیکنڈ دی مجود ہے کیونکہ اور کسی اور نے نہیں بنائی ہوئی فوٹیز ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سی سی ٹی فوٹیز ہے وہ کوئی صافیہ نے بنائی ہے فوٹیز نے وہ بھی مجود ہے یہ تو جو ان کے اپنے کرندے ہیں انہیں خود فوٹیج بنائی ہوئی ہے فیس بک پہ خود ڈال لی ہے ٹویٹر پہ خود ڈال لی ہے انہوں نے خود جو ہے وہ واتس اپ گروپس میں بھیجی ہے اور لوگوں کو بلایا ہے واجہ مار مار کے کہ آئیو بے کوئی انقلاب آ گیا ہے یہ بات کسے ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ جوڑی رہا ہو کے باہر آئیے فلک جویر چھے نام اس کا یا اس کی بہن ہے میرے ذریعے سے انہوں کا نام سلپ ہو گیا ہے وہ اس نے اس کی بہن نے وہ جوڑی ایک ختیجہ شاہ ہے اس نے جتنوں نے فوٹیجز بنائی تھی وہ خود بنائی تھی اپنی بنائی فوٹیجز کے اوپر وہ گرفتار میں حسان نیازی کی جو فوٹیج ہے وہ جو فوجی وردی لے کے پائیسہ مزاگ اڑا رہے ہیں وہ فوٹیج کوئی ٹی وی نے بنائی ہے وہ ان کے خود اپنے لوگوں نے بنائی وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز نہیں ہیں اگران لاندہ بھی فوٹیجز جیڑی ہے وہ انہوں نے اپنے بندے نے بنائی ہیں تو آپ ایک کینٹی دی گال کرتے ہیں وہ خان سے پانچ منٹ کے اندر بھی مسئلہ آل ہو سکتا ہے آپ کے سامنے فوٹیجز چلائیں جائیں تو اسی اگلی گال نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں یاسمین راشد بہارحال کسی اور کی ایجنٹر تو نہیں ہے خان صاحب وہ تو آپ کی ایجنٹر آپ نے اس کو ڈیوٹی لگائی بھی تھی یہ جو آڈیو کال اجاز سینٹر اجاز کی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ریکارڈ اور منظر آم پر آئی تھی جس کو انہوں نے ڈیسون نہیں کیا آج تک وہ سینٹر اجاز جڑا ہے وہ جنسی آنڈا ٹاؤڑ تھوڑی تھی تو آپ کا مندہ تھا سینٹر آپ نے بنوایا تو اسے اچھا پھر محمود دورشید صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے ہیں آپ کی ٹکٹ کے اوپر ایم پی بنے اور آپ کی پارٹی کے عددہ ظاہر تھے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں یہ مراد سعید اے کدھا کریکٹر ہے اے کدھا بغل بچا ہے بلکہ کدھا بچا ہے گالیں میرے خال تھوڑی ہی ہیں جگار لی تیسے یہ آپ کے سارے ہیں لوگ اور انہوں نے جا کے یہ سارا کچھ کیا ہوئے اس پر تو گلنہ یعنی نا کوئی محمود دین الفیدہ کوئی نہیں ہونا بہل خاصا جو ہے نا میں سچی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ان کو نا پروپر ہیٹ پونچی نہیں ہے ابھی تک ان کو پروپر ترکی سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ گال جڑی ہے وہ وسو بار ہو چکی ہے اور اب ان کے ہاتھ واسیت کوئی گال رہنی نہیں ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب نے آج میاں نواز شریف کی جو کل کی پریس کا آمس تھی اس کا بھی جواب دینے کوشش کی ہے اور کہا کہ جناب ان کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑا تھے پائن جیسے وقت تسی جلسے کا اردس ہو دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اس وقت آپ قسمیں کھاتے تھے اس بات کی کہ جناب میں مر جاؤں گا خود کشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اس نے چھنے کاکس ہو اس نے تانیسی پتا کہ ملکی معیشت کے کیا حالات ہے آپ کے پاس تو معیشت کا ایک ارستو تھا دسیا گیا صد عمر آپ نے بتایا دا میں وہ ارستو رہتا نہیں دسیا کہ ایک کنے کرزے لیتے گئے نہیں اور کتنا جو ہے چیزوں کو واپس کرنا ہے ربیانو اس نے تانیسی پتا گا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ناہلی کو دوسروں پہ ڈالنے کی عادت پرانی میاں نواز شریف کے موقف میں اس لیے ہی مجھے جان محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کا دور جو تھا اس میں لوگان روٹیلا پریسی اور سکون سی آج دیڑا بھی لٹھارہ زار پیاندہ ہے سر اوہ دو سولہ سور پیاندہ سی اتنا فرق تھا دس گناہ سے زیادہ فرق تھا تو لہٰذا میاں صاحب کی بات کو زیادہ بزن دیا جا سکتا ہے عمران خان کے دور میں جو حالات رہے وہ ہم سب نے دیکھے اور آج جو حالات ہیں وہ اس کی دور کی کیتی کرائیے جڑی ساڑے اگے آئیے ابھی میں آپ سے درست کروں کہ کرونا آ گیا نا کرونا کی وجہ سے عمران خان کی کمبنو سال اب گیا سی کیوں ساری ایکٹیوٹی پوری دنیا میں بند ہو گئی اور پھر پاکستان کیونکہ غریب ممالک میں شامل ہوتا ہے پوری دنیا سے پاکستان کو ایڈز آئیں انہیں نے اونہ پیسے ہیں دنال ملک چلایا تانو پتہ یہ کیڑے بندے انہوں کرونا دے بیچ وہ چیزیں ملی ہیں جس کے لئے پیسے آئے تھے کسے نے ملے ملے مفت اولاک دی رہی ہے کیا کہتے ہیں ویکسین اور وہ بھی چینہ نے بھیجوائی بھی تھی وہ اولاک سی روپئیہ جڑے آئے تھا ورلڈ بینک کی طرف سے بہت سارے پیسے جو ہیں وہاں سے آئے تھے تو یہ عمران خان صاحب باتیں کر رہی ہیں یہ صرف وہ ترکی کار ہے جھوٹ بولنے کا میں نے ایک کلپ دیکھا سید تلت حسین کا اور تلت حسین صاحب نے بڑی زبردس بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نے کیا سکتا ہے صرف کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کہا ٹرمپ اور عمران خان ایک طرح کی بات کرتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں اپنی ہر سپیچ کے اندر کہ سینن نے ایک بار ٹرمپ جو تقریر کر رہا تھا تو نیچے وہ بتا رہے تھے ساتھر وہ تقریر ختم ہوئی تو ایک سو آٹھ چھوٹ بولے سنو پائی نے دس سامنٹہ ہی تقریر دے بیچ تو عمران خان میں اسی طرح کے کریکٹر ہیں بہرحال میں آپ سے گزرش کروں کہ عمران خان کی حرکات تو سکنات جو ہیں اس تو تانگ آگی جمائمہ بھی کیونکہ جمائمہ نو میڑے مل رہے ہیں معاملہ کچھ یوں ہویا کہ ایک پوری کمپین ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں اب دیکھیں بات تو بڑی سیدھی ہے جو پوچھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یار باقی کرنا چھڑو اے دسو کہ اے جڑی ٹیریان ہے ایتا ڈکڑی ہے یعنی آپ کی بیٹی ہے ہے یا نہیں ہے اس بات کا سمپل سا جواب دے اگر ہے تو بی ٹھیک ہے نہیں ہے تو بی ٹھیک ہے جو بچہ پیدا ہو گئے اب آپ اس کا کچھ کرتا ہو سکتے نہیں تو آپ اس کا جواب دے اب عمران خان جو ہے وہ اس کا جواب کوئی نہیں دیتے انہوں نے جو سافی میں نہیں جان دے انہوں نے جبکہ کسی تھا حوصلہ کوئی نہیں کہ اے پچھل میں مودھ ہوتے کہ خان صاحب ٹیریان تھا ڈیتی یہاں لانگے وہ جیل اچھے انہوں نے تھا ڈکوش ہی نہیں کہا سکتا کسی لئے میرا خیال ہے میرے سافی پراہ ونسید ہے کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ کر گئے یہ بات پوچھ ہی نہیں دیکھیں بڑا ایک مسئلہ ہے ٹیریان کی والدہ کے ساتھ عمران خان نے شادی نہیں کیوئی تھی اب لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عمران خان کی بیٹی ہے عمران خان نے وہاں پر اس کو اون کیا ہوا ہے امریکن عدالت کے اندر اس کے ڈاکومنٹ مجود ہیں وہ غوری صاحب جو تھے ایمکی ایم والے وہ ڈاکومنٹ لے کے پھر رہے تھے فیصلہ پورا ان کے پاس تھا اسی طرح ایک اور ایم میں نے مسلمی نون کے پنڈی سے وہ بھی ڈاکومنٹ لے کے پھر رہے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ وہ سیدھی بات کر دے کہ جناب ٹیرین میری بیٹی ہے غلق ختم ہو جائے گی پھائیں ہاں اس کے بعد لیگل معاملات الگ شروع ہوں گے اس کے بعد کچھ شریع معاملات ہیں وہ الگ ہوں گے وہ پھر خان سب نے جو کی تا پکتا اب چونکہ عمران خان اس کا جواب نہیں دے رہے تو پھر لوگوں نے میسیجز کرنے شروع کیے ایمیلز کرنے شروع کی ہیں جمائمہ خان کو جمائمہ خان جو ہے وہ کہا تو ہی جاتا ہے کہ عمران خان کی جس طریقے سے وہ عمران خان کے بچوں کی دیکھ رہے کر رہی ہیں چلیں وہ ان کے بیٹے ہیں ظاہر ہے ان کو کرنی چاہیے لیکن جس طریقے سے نال وہ عمران خان لی مردی جا رہی ہے اور اس کا ملک جو ہے وہ بڑی جذباتی انداز میں کمپین چلا رہا ہے کہ عمران خانوں ساڑے والے گا اردیو ساڑھوں دے گا اسی پناہ دے جنے ہیں بول لے گا نہیں لیکھ کے لے لو اس طرح کی گرنٹیز کرنے کو تیار ہے بڑی سفارتکاری اس کو پروکا رہا ہے میں کئی بار اس کے اوپر آپ کو ویلاغز میں بتا چکا ہوں تو جمائمہ خان اتنی ایکٹیو کیوں ہیں اس پر شک پڑتا کہ پائنے طلاق نہیں ہوئی گالوں اتھے ہی ہیں چونکہ لاب میریجھ تھی تو لاب میریجھ کے اندر جو ہے دنیاوی رشتداری بے شک ختم ہوجے دلہ دلی رشتداری کتنے موقع دیئے ایسا باتا کوئی سین چل رہے ہوئے گا میں آپ سے گزارش کروں کہ جمائمہ خان کو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ای میلز کر رہے ہیں اس کو ڈی ایم کر رہے ہیں اس کو مختلف طقوں سے پروش کر کے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹیک کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بی بی تیریر خان آپ کی کیا لگتی ہے کہ آپ اس کی سرپرست بنینی ہیں وہ آپ کے پاس کیوں رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تیریر خان عمران خان کے دونوں بیٹے فلمہ کریں جا رہے ہیں واپس آ رہنے آؤٹنگ کر رہے ہیں مامی نہ آ لے بلکل ایسرا فیملی کی طرح وہ رہ رہے ہیں تو یہ سوال کیا جا رہے ہیں او تو تانگ آگئی ہیں اون نے کہا یار اکیڑا آزار اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے بلوک کر دی ہے ای میلز کو اس کی وجہ یہ ہے کہ بس یہ جو پی ٹی اے کی مخالفین ہیں او جناب میں نے عجیب و غریب سوال کر دیا ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو میں نے بلوک کر دیا ہے میں سیاسے سے دور ہوں تانگ آگئی نہیں چاہی لیکن سوال تو میں نے کہا پھر قائم ہے اس کا جواب جب تک نہیں ملتا اس سوال کو مسلسل اٹھایا جاتا رہے گا پاکستان کے اندر مورل ویلیوز بہت زیادہ اہم ہیں سیاست میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالے ہوئے اور گھٹیا اور جھوٹے پروپیگنڈے کی ہوئے اپنی حالت ہے ابھی کہ ٹیرین خان کا جواب وہ نہیں دے رہے ہیں ان کی سابقہ اہلیات ٹیرین خان کو پال رہی ہیں عمران خان نے ایفیڈیوٹ دکھ کر دیا ہے کہ فلان کو دے دیں تو اے ساری گلنہ نے ایدھا جواب تھے ہاں چیزہ اب پاکستانی سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب فلال کوئی نہیں ہے اور اگر جواب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کال ہے ویسے وہ کوری چٹی ہے لیکن بہرحال دال میں کچھ کال ہے ایسے میرا خیال ہے کہ یہ پوری دالی کالی سر کچھ کال ہے نہیں گا مجھے ایسے لگ ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ گلنہ لگ رہا ہے اور جواب کو لگ رہا ہے وہ درست لگ رہا ہے لیکن آپ بھی اپنا اظہارے خیال ضرور کریں لیکن تہزیب کے ساتھ فرمکت اتنا ہی ملتے کے لئے ملا جانہ فرمکت اتنا ہوا اللہ ہی اللہ